بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو hope you are all fine canva کے نیو ٹیٹوریل کے ساتھ جو آپ کے حضرت میں جو حاضر ہوں اس ٹیٹوریل میں بیسیکلی جو ہے وہ جو وردہ ٹائم ہمارے پاس اپ ڈیٹس آئی ہیں canva میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو canva کے اوپر میں نے بنایا تھا لیکن اب جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ چینجز ہیں بہت سارے چیزیں جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہو چکی ہیں ان سارے چیزوں کو جو ہے وہ ابھی اس ٹیٹوریل کے اندر انشاءاللہ میں جو ہے وہ کوشش کروں گا ساری چیزوں کو کور کرنے کی تاکہ ایسا سوشل میڈیا میننجر جب بھی آپ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیزائننگ کے حوالے سے کسی قسم کا جو ہے وہ پابلم نہ آئے تو ابھی جس اگزیمپل جو ہے وہ canva کو میں نے اوپن کیا ہے تو جن کو الیڈی canva کا آئیڈیا تھا وہ تو سمپلی جو ہے وہ login کر لیں ادروائز اگر آپ لوگ فرس ٹائم جو ہے وہ canva کو اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر sign up کرنا پڑے گا آپ لوگ اپنی gmail ڈی وغیرہ یا جو بھی ایمیل ہے اسے اس کو جو ہے وہ sign sign up جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ home page کے اوپر جن ہوا جانا ہے home page پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف options جو ہے وہ available ہیں design anything ان کا اپنا بسیکلی جو ہے وہ slogan جو ہے وہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ recommended text recommended designs designs آ رہے ہیں social media designs آ رہے ہیں events marketing documents order prints video school personal یہ مختلف چیزیں اور plus custom size اگر design کرنا تو یہ آپ کے options آ رہی ہیں تو ان کو اگر میں scroll کروں یہ دیکھیں poster flyer infographic presentations resume آ رہے ہیں logo newsletter instagram post یہ مختلف چیزیں zoom virtual backgrounds وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ design کر سکتے ہیں desktop wallpaper card ڈی شرٹ design yes each and everything جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد your design جو ہے وہ آپ لوگوں پہ پاس آ جائے گا اگر آپ لوگوں نے خوب سے کوئی designs وغیرہ بنائے ہوں تو وہ آپ کے پاس appear ہونا شروع ہو جائیں گے logos آ رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ different اپنے business کے logos وغیرہ جو ہے وہ design کر سکتے ہیں instagram post quotations اور جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ design کر سکتے ہیں یوٹیوب کے thumbnail جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ join کر سکتے ہیں مختلف thumbnail کے designs پڑے ہوئے ہیں just drag and drop options جو ہے وہ ہم لوگ انہیں use کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں دیکھیں facebook post آگے next آگی ہیں facebook کے لیے post وغیرہ اگر کوئی آپ لوگ جو ہے وہ کرنا چاہے posting وغیرہ وہ ہمارے پاس ساری options جو ہے وہ آ جائیں گی facebook covers جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے سارے covers آپ لوگ جو ہے وہ پیج کے جو business pages ہوتے ہیں ان کے cover design کر سکتے ہیں پوسٹرز ڈیزائن کرنا چاہے تو پوسٹرز کی option جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ اگر کوئی presentations آپ لوگ design کرنا چاہے مختلف presentation designs موجود ہیں youtube channel arts جو ہے وہ موجود ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ available ہیں ویڈیوز بھی آپ لوگ جو ہے بنا سکتے ہیں یہ latest update تھی اس میں کہ ہم لوگ اس پہ جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں animated logos وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ animated social media post کوئی بنانا چاہے ہیں animation وہ بنا سکتے ہیں instagram stories جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ design کر سکتے ہیں اس کے بعد resumes afo document website designs pinterest pins infographics اس کے flyers stories یا مختلف چیزیں ہیں جتنی جو ہے وہ آپ لوگ اس کو scroll down کرتے جائیں گے جتنا scroll down جو ہے وہ آپ لوگ کرتے چلے جائیں گے اس کو تو آپ کو new سے new designs جو ہے وہ یہاں پہ ملتے چلے جائیں گے پلس اگر کوئی custom جو ہے وہ design وغیرہ بھی آپ لوگ کرنا چاہئے تو وہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ simply جو ہے وہ search کر لیں so just example میں یہاں پہ جو ہے وہ mind mapping جو ہے وہ لکھتا ہوں مائنڈ مائپنگ قوٹیشن کچھ بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ لوگ جو سرچ کرتے ہیں تو اس سے related images templates یا جو بھی کچھ چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگ پاس appear ہونے جو وہ شروع ہو جائیں تو اب یہ دیکھیں میں نے مائنڈ مائپنگ لکھا ہے تو مائنڈ مائپنگ سے related میں پاس بہت اچھے اچھے templates جو ہے وہ already بنے بنائی جو ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح infographics quotation design quotations کا کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے اور اسی ویڈیو series کے اندر جو ہے وہ آگے میں جا کے بتاؤں گا کہ صرف اور صرف canva کے اوپر اگر آپ لوگ جو ہے وہ images design کر کے صرف ایک instagram account یا pinterest account بنا لیں تو وہاں سے جو ہے وہ پیسے کیسے جو ہے وہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح just example آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ quotations کے جو مختلف ہمارے پاس جو ہے وہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے quotations جو ہے وہ search کر سکتے ہیں یہ different quotation کے designs ہیں جن پہ آپ لوگ کہہ کر سکتے ہیں daily base پہ google وغیرہ سے کسی بھی person کی جو ہے وہ quotations جو ہے وہ اٹھائے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ add کر سکتے ہیں یہ template اچھے ہیں plus تھوڑا سا like basic چیزیں basic چیزیں سمجھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مختلف just example ایک image پر کوئی element اٹھا کے دوسری image میں لگا کے background وغیرہ change کر کے تو آگے آپ لوگوں کی اپنی creativity ہے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ use کرتے ہیں تو یہ like elements وغیرہ جو ہے وہ مختلف images میں use کر سکتے ہیں مختلف combinations وغیرہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں آگے دیکھنے کے لیے ملے گی اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پہ میں concept clear کر دوں اس میں بہت زیادہ designs templates وغیرہ جو ہے وہ free ہیں so just example اگر میں کسی بھی image اس اگر image کے اوپر میں آتا ہوں تو یہ ساتھ جیسے cursor اس کے اوپر لے کے آتا ہوں تو اس کے اوپر free جو ہے وہ لکھا ہوا جاتا ہے لیکن کچھ میں پاس elements کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ paid ہیں جیسے میں اس کے اوپر cursor لے کے آتا ہوں تو یہ dollar sign بنا ہوا ہے اور ساتھ paid آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ لوگ دیکھیں اس image کے اوپر بھی جو ہے وہ dollar sign اور paid جو ہے وہ آ رہا ہے کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ crown جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا کچھ elements وغیرہ کے اوپر ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے وہ paid میں ہی جو ہے وہ آتے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ساری چیزیں یہاں پہ جتنے بھی elements وغیرہ ہوں گے free والے جو ہے وہ use کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے again اس چیز کا جو انتخاب کرنا ہے یا اس چیز کو use کرنا ہے each and everything ہم لوگ انہیں جو ہے وہ free میں جو یہاں پہ available ہیں انہی چیزوں کو جو ہے وہ use کرنا ہے اچھا اس کے بعد next is اکثر like students کو جو ہے میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے portfolio اگر جو ہے وہ دس بندے جو ہے وہ کٹھے ملکے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اپنی اپنی image ایک image بناتے ہیں اور ایک دوسرے میں آپس میں جو ہے وہ share کر لیں تو وہ ہر بندے کے portfolio کے اندر جو ہے وہ داس داسی میں چیز آ جاتی ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ ان کی itself canva کی جو ہے وہ ہمارے پاس option موجود ہے اگر میں home پہ جاؤں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں teams جو ہے وہ بنا سکتے ہیں teams بنانے سے کیا ہوگا یہاں پہ یہ creator team کی option جو ہے وہ آپ لوگوں پاس آ رہی ہے آپ لوگ اپنے designs جو ہے وہ آپس میں share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے just example میں آگے کرتا ہوں ابھی create a team کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ team کا name جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں so just example میں آگے کرتا ہوں ads wizard team کا name لکھ دیا اگر کوئی logo جو ہے وہ add کرنا چاہوں optional ہے basically logo upload جو ہے وہ کر دو otherwise continue اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے یا تو آپ لوگ جو ہے وہ یہ invitation link جو ہے وہ لوگوں کو send کرتے ہیں most of the time ہم لوگ invitation link جو ہے وہ یہاں سے نکالتے ہیں اور لوگوں send کر دیتے ہیں یا دوسرا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں simply یہاں پہ اس person کی جو ہے وہ email جو ہے وہ لکھیں اور invite and go to team کے اوپر جو ہے وہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ team بن چکی ہے invitation جو ہے وہ send ہو چکا ہے اس email کے اوپر تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس add wizard کے name سے team بن گیا تو team کے حوالے سے آگے فردر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ people کے اوپر just example آئیں آگے فردر اگر کسی member لوگوں کو جہاں پہ جو ہے وہ add کرنا ہے تو ہم لوگ ایسا member اور ایسا admin جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے design جو ہے وہ share کر سکیں جتنے بھی design shares ہوں گے وہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ appear جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ابھی کوئی design ہم لوگوں نے share نہیں کیا تو اس لئے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی design جو ہے وہ نہیں آ رہا اسی طرح جو different folders وغیرہ آپ لوگوں نے بنائے ہوں گے team کے اندر مختلف categories وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ یہاں پہ share کیا جا سکتے ہیں ایپس شیئر کی جا سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگ جا وہ team کے اندر مختلف لوگوں کا group بنا سکتے ہیں so just example جو لوگ website پہ design کرتے ہیں ان کا ایک group بنا دیں جو صرف designing part کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کا ایک group اس طرح سے مختلف groups وغیرہ بھی آپ لوگ team کے اندر جا وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ options تھی جو کہ just example ہم لوگوں نے جب بھی canva کو use کرنا ہے تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی شارٹ سا اس introduction سمجھ لیں recommended for you میں جو آپ سے related recommended چیزیں ہوں گی وہ آ جائیں گی all your design جو بھی آپ لوگوں نے designs وغیرہ بنائے ہوں گے وہ سارے جو ہے وہ وہاں پہ appear جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے shared with you اگر کسی person نے جو ہے وہ چیز میں ارسا share کی ہوگی تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی brand kit کے اندر جو ہے وہ like team وغیرہ manage کر رہے ہیں تو اس میں brand logo brand colors وغیرہ اور styling fonts وغیرہ یہ share کر سکتے ہیں آپ لوگ all your folders میں جو بھی آپ لوگوں نے folders different بنائے ہوں گے وہ آ جائیں گے اور trash کے اندر جو بھی آپ لوگ design جو ہے وہ آپ کو پسان نہیں آیا یا بعد میں اس کو remove کر دیا وہ trash کے اندر آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آگے further templates کے اوپر جائیں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کے پاس different templates like social media related instagram story instagram post facebook post cover personal main invitation card invitation card resume post cards weekly schedule plan t-shirt business میں آگے marketing education جو مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ لوگ خود سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں features کی بات کر رہے ہیں تو اس میں photos free photo background nature animals icons اس کے علاوہ print product اور یہ مختلف چیزیں جو ہے ہمارے پاس available ہیں اس کی سب سے best چیز یہ ہے کہ ان کے اپنے بھی کچھ tutorials وغیرہ جو ہے وہ available ہیں تو آپ لوگ یہ learn option ان کے اوپر آکے یہاں پہ courses tutorial یا blogs وغیرہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ like ہم لوگ freely plan جو ہے وہ use کریں گے لیکن ان کا pro plan enterprise plan education اور non-profit بھی جو ہے وہ plans ان کے available ہیں تو it's totally up to you آپ لوگ کس طرح سے اس کا جو ہے وہ use کرتے ہیں تو یہ ایک شاہر سا introduction تھا آگے further اس کے اوپر designs کیسے کیے جاتے ہیں یا مختلف options وغیرہ کو کیسے use کرنا ہے وہ انشاءاللہ next video کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ discuss کرتے ہیں تو تب تک کے لیے جو ہے وہ next video کا favorite کریں انشاءاللہ next video میں آپ سے ملاقات ہوگی